فوکس میں رہے گا مجگان ڈاک کا شیئر بھی کیونکہ ایک تو کل ہم نے بڑی تیزی دیکھی لگاتار یہ شیئر چل رہا ہے اور اپنے آئی پیو پرائیسی یہ شیئر دس گناہ ہو گیا ہے اس پر چرچہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ موڈی جا رہے ہیں فرانس اور وہاں پر چھبیس رفیل ویمان اور تین سبمرین کی ڈیل ہو سکتی ہے اور خاص چیز یہ ہے کہ یہ جو سبمرین بنیں گی وہ مجگان ڈاک میں بنیں گی اس کے چلتی یہ فوکس میں رہے گا وینود مجگان ڈاک امیزنگ رن اپ شیئر نے دکھایا ہے اور یہ پھر سے ایک بڑی پوسٹیو خبر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہ جو تیزی ہے برقرار رہے گی آپ کو بھروسہ ہے اس کا جی ہاں مجگان ڈاک میں ایک سمیہ ہے کہ دو مہینے میں سے پہلے کی بات کریں تو یہ انڈر پوفرم کر رہا تھا کب ہے تو بی ایل چاہے ایل کی بات کریں ہندوستان ایرونیٹکس بھی لیکن جی سی ساپ سے دو مہینے میں یہ سٹاک آرموست ڈبل ہو چکا ہے ریزن کوائٹ سیمپل ہے کہ مارین چھتر میں جی سی ساپ سے اپورٹونیٹی نکل کے آ رہی ہے مارین دیفنس کے لئے ہیں مجگان ایک کافی لیڈنگ پلیئر ہے جس کا فائدہ ان کو ملا ہے ایٹ سیم ٹائن اگر ویلیویشن کی بات کریں تو اتنے چلنے کے بات بھی اگر میں ٹی ٹی ایم بیس پہ دیکھوں تو یہ سٹاک لگوک بیس سے بائی سٹاک کر رہا ہے اور اگر میں ٹوئی ٹوئی پرسنٹ کرنیز گروہ کنجربیٹی بلی کنسیدر کرو تو یہ سٹاک ابھی بھی کافی چیپ ہے کمپیر ٹو ادر تو ہندوستان ایرونیٹکس اور چکی ویلیویشن کم فارٹ ہے ریٹرن ریشیو بہتر ہے بیلنس ایٹ کافی امپورو بہتر تو مجھے لگتا ہے ابھی اس پیس میں کہ ابھی اس سٹاک میں ابھی بھی کافی خاصی دم خاصا بجا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے انویسٹرز کا انٹریسٹ ابھی بھی بنا رہے گا یہ سٹاک آررائٹ ٹھیک ہے مزگاہ ڈاک پر اب بھی آپ بائی ریپورٹ دے رہے ہیں ریکمینڈیشن دے رہے ہیں اتنا چلنے کے بعد بھی کل یہ آل ٹائم ہائی تھا دس پرسن کی تیزی تھی مزگاہ ڈاک میں بھی